گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو دارالفتہ اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا ابتداء ان درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالی اپنے رسالے زیائے درود و سلام کے صفحہ نمبر ساتھ پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قرات عجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم دور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے فاسق اور اس کے حکام بھی بیان کیا جاتے ہیں فاسق ہوتا کہ اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی کوئی اقسام بھی ہیں یا نہیں ہیں ایک فاسق مولین کا لفظ ہم سنتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن فاسق فسق سے ہے گناہ اور فاسق گناہگار شریعت متحرہ کے اندر اسلام میں جب ایک شخص دین اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ مسلمان تو رہتا ہے اور اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے شریعت کی نافرمانی کرتا ہے احکام اسلام کی نافرمانی کرتا ہے اسے نماز پڑھنے کا کہا گیا وہ نماز نہیں پڑھتا اسے روزہ رکھنے کا کہا گیا وہ روزہ نہیں رکھتا یا اور جو بھی احکام ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے فرض و واجب ہے اب وہ شخص اس کا تارک ہو جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو وہ گویا نافرمانی کا مرتقب ہوتا ہے تو ایسا شخص فاسق کہلاتا ہے اسلام میں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے فقط گناہ کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کہ ایمان کے اندر اعمال کا دخل اس طور پر نہیں ہے کہ اعمال کے بغیر ایمان نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوتا مومن کامل وہی ہوتا ہے جو کہ گناہوں سے بچتا ہے اور اسلام کے تمام حکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اب جو شخص احکام اسلام سے روگردانی کرتا ہے ان کے اوپر عمل نہیں کرتا جو اس پر فرض و واجب ہیں تو وہ شخص فاسق ہوتا ہے اب پھر فاسق کی قسمیں ہیں کہ اگر وہ کوئی گناہ کا کام اعلانیا کر رہا ہے برسر اعلان لوگوں میں کر رہا ہے جیسے داڑی مدانا ہے ایک ایسا فعل ہے کہ ناجائز و گناہ ہے اور چونکہ یہ سب کے سامنے ہی نظر آجاتا ہے تو ایسا شخص جو ہے فاسق کے مولن قرار پاتا ہے یوں ہی کوئی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے گالیاں بکتا ہے یا جو ہے وہ فلم درامے دیکھتا ہے یا اور کوئی ناجائز کام کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو وہ فاسق کے مولن ہوتا ہے اعلانیا گناہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو امام بنانا جائز نہیں ہوتا اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں گواہی قبول نہیں ہوتی دوسرا ہوتا ہے فاسق کے غیر مولن کے گناہ تو وہ بھی کرتا ہے لیکن چھپکے کرتا ہے لوگوں کے سامنے اعلانیہ ظاہری طور پر نہیں کرتا اگرچہ وہ بھی فاسق لیکن فاسق مولین کے مقابلے میں احکامات میں تھوڑے اس کے فرق ہیں اب پھر فاسق کی پھر مزید قسموں کے اعتبار سے بت کریں تو ایک ہے کہ احکام اسلام کو تو قبول کر لیا لیکن عقیدے کے اعتبار سے بعض وہ احکام جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور جس بارے میں جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کیا صحاب سے ثابت تھے وہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مومن متقی ہوتا ہے صحیح العقیدہ ہوتا ہے اگر اس میں کسی عقیدے میں اس کی خرابی ہے تو اگر تو وہ خرابی ایسی ہے کہ جو کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کے انکار کی طرف جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا کیونکہ ایمان فقط کلمہ پڑھنے کا نام نہیں بلکہ جمع اپنے تمام چیزوں کے ساتھ تمام ضروریات دین کے اقرار کے ساتھ اس چیز کا نام ایمان ہے تو اگر کوئی شخص اس چیز کا انکار کرے گا ضرورت دینی میں سے کسی چیز کا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اگر ضرورت دینی میں سے تو کسی چیز کا منکر نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اور کسی عقیدے کے بارے میں کوئی دوسرا نظریہ رکھتا ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو وہ پھر گویا اس کے اعتقاد میں اس کے عقیدے میں فسکا گیا وہ فاسق فی العقیدہ جو ہے وہ کہلاتا ہے اور جو ہم نے پہلی قسم بیان کی گناہوں والی عقیدہ تو درست ہے وہ فاسق فی العمل ہے کہ وہ گناہگار ضرور ہے وہ بھی گناہگار ہے لیکن اس سے زیادہ بڑا یہ شخص گناہگار ہے جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے کیونکہ عمل کے اندر تو انسان جو ہے وہ غلطی ہو ہی جاتی ہے انسان سے بعض صورتوں میں جان بوچ کر کوئی کرتا ہے بعض ہیں انجانوں میں لیکن عقیدہ کے اندر جو غلطی ہوتی ہے وہ انجانے میں نہیں ہوتی وہ عقیدہ چونکہ کسی چیز پر ایمان لانا یقین رکھنا تو وہ اس چیز کو سوچ سمجھ کر ہی کوئی شخص جو ہے وہ اختیار کرتا ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اسے مس گائیڈ جو ہے وہ کیا گیا لیکن چونکہ راہ مستقیم موجود ہے سرات مستقیم موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ موجود ہے صحابہ کرام علیہ مردوان کا جو ہے وہ سیرت موجود ہے جس سے یہ ضرور پتہ چل سکتا ہے کہ درست راہ کونسی ہے اور غلط کونسی اس پر بچنا مس گائیڈ ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یہ اس کے لئے ضروری تھا تو یہ بنیادی طور پر کس میں بنتی ہے ایک فاسق فل عقیدہ ہوتا ہے اور ایک فاسق فل عمل ہوتا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے جن میں سے بہتر جہنم میں ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوگا فرمایا ما انا علیہ وآلہ وسلم جو اس پر ہوگا اس راہ پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدی اللہ تعیبہ پر اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر عمل پیرا ہوگا وہ راہ راست پر ہوگا وہ یقینا اہل سنت و جماعت ہی ہے تو اب فاسق فل عقیدہ کے انجام کے اعتبار سے سوال ہو سکتا ہے کہ گناہگار ہے گناہگار کے لئے یہ کہایا کہ دیکھیں جو بھی بندہ مومن ہے تو وہ جنت کے اندر تو ضرور جائے گا جو اس دنیا سے اپنا ایمان لے کر رخصت ہوا وہ جنت میں ضرور جائے گا لیکن ہاں گناہوں کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ دیر کے لئے عذاب جو ہے وہ بھگتنا پڑے جہنم کا قبر کا ہاں پھر یا تو شفاعت سے یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا تو جو فاسق فل عقیدہ ہوگا اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ کم از کم ایک بار ضرور جہنم میں جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارک ہیں کہ وہ سب جہنم میں ہیں تو اس سے ایک مرتبہ ان کا جانا ثابت ہے اور جو فاسق فل عمل ہے جا تو وہ بھی سکتا ہے کہ حدیث طیبہ میں وعید ہیں لیکن ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بزرگان دین کی شفاعت سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ چاہے تو جو ہے وہ معاف فرما دے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر اس کے بھی معاف کر سکتا ہے لیکن اس میں خود یہ نہیں ہونا چاہیے کہ معاف کر دے بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور ہر گناہ سے بچنا چاہیے یہ ضروری ہے ہاں دونوں کے عذاب میں بہت فرق ہے کہ ایک شخص کوئی بندہ اگر گناہ کرتا ہے نماز نہیں پڑتا وہ گلٹی ضرور فیل کرتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا غلط کر رہا ہوں کوئی شراب پی رہا ہے تو اسے گلٹی ہوتی ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں تو گویا گناہ کے ساتھ ساتھ جسارت نہیں ہے چوری سنہ زوری نہیں ہے لیکن جس کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے جو عقیدہ کوئی دوسرا رکھ لیتا ہے اسلامی نظریات سے ہٹ کر عقیدہ رکھ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہوتا ہے درست سمجھ رہا ہوتا ہے تو گویا وہ گلٹی فیل نہیں کر رہا ہوتا تو اس اعتبار سے بہت فرق ہے دونوں میں کہ ایک شخص کوئی جرم کر رہا ہے اور اس میں اپنے آپ کو مجرم گردان رہے اور ایک یہ ہے کہ وہ جرم بھی کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مجرم بھی نہیں گردان رہا وہ تو خود رکھ رہا ہے وہ خود جو ہے اس کو رکھ رہا ہے اور گویا وہ چوری سنہ زوری والی جو ہے وہ بات ہوگئے تو اس کا عذاب جو ہے وہ کہیں سخت ہے اور یہ بھی اندیشہ ہے دونوں کے اندر یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فس کی وجہ سے جاتے ہوئے ایمان ہی اس دنیا سے رخصت کہیں نہ ہو جائے انسان کا تمام آمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے خاتمہ ایمان پر ہوگا تو سب کچھ قبول ہوگا اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب علیہ السلام کی صیرت طیبہ اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی صیرت مبارکہ پر ہم جب نظر ڈالیں اس میں جو ہمیں عقائد اور نظریات ملتے ہیں ان کو اپنا عقیدہ اور نظریہ بنانا ضروری اور جو آمال مزرگان دین کی صیرت سے ملتے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری جو فرض و واجب ہے سنت ہے موقعہ ہے غیر موقعہ ہے مستحب نفل ہے ہر چیز پر عمل کرنا ہے کہ کیا معلوم کہ کون سی نیکی بارگاہ ہے الہی میں قبول ہو جزاک اللہ کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں مزید بھی عقائد سے مطالق سوالات شامل سلسلہ ہوں گے یہ پہلا سوال چلائیے موسیقی جمعہ کی اہم ترین شرط فکہ نفی کے اندر اذن عام ہے کہ وہ جس جگہ جمعہ ہو رہا ہے جہاں اس کی دیگر شرائط ہیں شہر ہو دیگر تمام شرائط یہ بھی شرط ہے کہ کلوز کر کے نہ ہو رہا ہوں بند کر کے نہیں کہ جناب ایک مسجد میں ہو رہا ہے اور دروازے بند ہے مزید کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا بلکہ اذن عام ہو ہر کسی کو اس بات کی اجازت ہو کہ آپ آ کر یہاں پر جمعہ ادا کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ ہسپٹلز ہیں کورٹس ہیں دیگر جگہ ہیں جہاں پر جمعہ تو قائم کیا جاتا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جمعہ جو ہے وہ جو ہمارا سٹاف ہے اس کے لیے ہے لیکن اگر کوئی باہر سے آ جاتا ہے تو اسے منع بھی نہیں کرتے تو اگرچہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ فیکٹری کی مسجد ہے وہ مسجد ہے تو اللہ کا گھر ہے اور اس میں کوئی بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے تو وہ ایک ان کی سہولت کے لیے بنائی جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرا باہر سے آ نہیں سکتا اگر یہ کنڈیشن ہو کسی جگہ کہ نہیں جناب آپ باہر والا کوئی نہیں آ سکتا تو پھر جو اذن عام کے شرط ہے وہ مفقود ہوگی اور جمعہ درست نہیں ہوگا اور جہاں یہ ہے کہ اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے وہ ہمارے سٹاف کی مسجد ہے یا سٹاف کے لیے جمعہ کا قیام میں لیکن باہر سے آنے والوں کو بھی کوئی معنی نہیں ہے کوئی آتا ہے تو وہ جمعہ میں شامل ہو سکتا ہے تو ایسی جگہ دیگر شرائط جمعہ پائی جاتی ہوں تو جمعہ ادھا کرنا درست ہے ایک ہم جب عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں جیسے بہار شریعت کا پہلا حصہ تو الفاظ آتے ہیں ازلی، ابدی، حادث، قدیم مانا سمجھ نہیں آتا کہ کیا مراد ہے ان کی ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالی کی جو اس میں صفات ہیں وہ تو تین ہیں ازلی، ابدی اور قدیم حادث اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں ہاں جب گفتگو ہوتی آقائد میں تو یہ ضرور آتا ہے کہ ماں سواللہ حادث ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ حادث ہے حادث کا مطلب یہ کہ پہلے موجود نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا اور قدیم جو ہمیشہ سے ہے اور ازلی جو ہمیشہ سے ہے اور ابدی جو ہمیشہ تک رہے گا بعض چیزیں ایسی تو ہیں جو ازلی نہیں تھیں بلکہ یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ کہ وہ ازلی ہو کہ ہمیشہ سے ہو ہاں یوں ضرور ہے کہ بعض چیزیں ابدی ہیں کہ ہمیشہ رہیں گے جیسے جنت ہے دوزخ ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا یہ پیدا بعد میں ہوئی ہیں لیکن رہیں گے ہمیشہ تک اب ختم نہیں ہوں گی تو جنت اور دوزخ یہ ازلی جو ہے وہ نہیں ہیں ابدی ضرور ہے کہ ہمیشہ رہیں گی تو ازلی کا مانا ہمیں شروع سے موجود ہو ہمیشہ سے ہو اور ابدی جو ہمیشہ تک رہے قدیم وہی جو ہمیشہ سے ہو قدیم ہے اور قدیم گویا حادث کی جو ہے وہ زید حادث وہ جو بعد میں پیدا کیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی ہے دنیا زمین آسمان انسان سب وہ حادث ہیں کہ پہلے نہیں تھے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بعد میں پیدا کیا اللہ تعالی قدیم ہے اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے اللہ تبارک و تعالی حادث نہیں ہے اللہ کے علاوہ سب کچھ حادث ہے جزاک اللہ کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہوں گی ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں کالز نہیں سر اب یہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا وہ لمبر آپ سے لیا ہے میں ایک چیز معلوم کرنا چاہ رہا تھا اکثر ہو گا تھا ہم لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ قرآن کی قسم آپ لوگتے ہیں قرآن کی قسم ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کہاں تک صحیح ہے جی قسرت سے قسم کھانے کا بعض لوگوں کو ہوتا ہے ہر بات پر قسم کھا رہے ہوتے ہیں کیسا ہے یہ عمل کیسا ہے اور پھر کیا ہے اس طرح قسم کھانے سے قسمیں ہو جاتی ہیں کفارے لازم آتے ہیں یا نہیں آتے دیکھیں قسم کی دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے کہ آپ آئندہ کسی کام کے کرنے سے متعلق قسم کھائیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلان کام نہیں کروں گا تو یہ قسم یمین مناقلہ کہلاتی ہے کہ اب جس چیز پر قسم کھائی ہے اگر وہ آپ نے کام کر لیا یا جو ہے وہ کرنے کی کھائی تھی اور نہیں کیا تو ایسی صورت میں کفارہ لازم آئے گا جو کہ دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلانا ہے اور اگر مالی اعتبار سے اس پر کوئی شخص قادر نہیں تو پھر تین روزیں مسلسل بطور کفارہ رکھنے ہوں گے اور دوسرا یہ کہ سابقہ کسی چیز پر قسم کھاتے ہیں کہ قسم سے میں نے یہ چیز اتنے کی خریدی ہے قسم سے میں نے یہ کام نہیں کیا تو اگر واقعی سچا ہے اپنی قسم میں تو کوئی کفارہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں اور اگر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تو جھوٹی قسم کھانا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کے اندر شمار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت بڑا شخص گناہگار ہوتا ہے اس پر لازم ہوگا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بات بات پر جو ہے وہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں یہ ایک مناسب جو ہے وہ عمل نہیں ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے والے شخص پر سے اعتماد بھی اڑی آتا ہے کیا اس کی تو عادت ہے قسمیں کھانے کے اس کی قسم پر بھی ہم کیا اعتماد کریں تو قسم ضرورتا ہی کھائی جائے اور ہمیشہ سچی قسم ہی اٹھائے گا لیکن اس طرح کھائیں گے تو کفارے لازمی ہیں آئندہ والی جو قسم سے متعلق کوئی بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کروں گا اور وہ کر لیتا ہے تو کفارہ ضرور لازم آئے گا یہ ضروری ہے کہ یا تو فقط قسم کہا یا اللہ کی قسم کہا یا اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں سے جو ہے وہ قسم کہا یا قرآن کی قسم کہا تو قسم ہوگی صرف قسم سے کہہ دیتے ہیں اس سے بھی قسم ہو جائے گی اور اگر جو عموماً اس طرح کی بھی بعض قسمیں رائے ہوتی ہیں تمہارے سر کی قسم میری ماں کی قسم باپ کی قسم یہ قسمیں قسم نہیں ہوتی ٹھیک ہے جزاک اللہ اور قسم سے متعلق احکام اگر پڑھنے ہو سمجھنا ہو تو بہارشنیت کے نوے حصے میں موجود ہیں اور اسی طرح امیر علیہ السنت کی تصنیف نیکی کی دعوت جس سے ہم درس بھی دیتے ہیں اس کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ قسم کے احکام اور دیگر معلومات میں الحمدللہ درج کی گئی ہیں لگ سے بھی رسالہ جو ہے وہ قسم کا میریل سنت کا موجود ہے اس رسالے کے ذریعے بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور متعدد مرتبہ یعنی بہت مرتبہ الحمدللہ دارالفتہ احل سنت کے سلسلے بھی اس موضوع پر ہوئے ہیں بہت سارے سوالات بھی اس حوالے سے ہمارے سلسلے میں آتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے سلسلوں کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ ایک اور کون سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہند کے شہر ناسک سے عبدالقادر عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے جو گادی کپاس وغیرے کی آتی ہے اس پر اگر بچے بچے نے پشاپ کر دے تو اسی کس طرح پاک کیا جائے کیونکہ اگر اس پر پانی دالیں گے تو جو روئی اس کے اندر کے جو کپاس رہیں گے وہ تو پانی چوس لیں گے پھر وہ کس طرح گادی پاک ہوگی مہربانی کر کے رحمہ فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ روئی اگر ناپاک ہو جائے تو روئی کا جو دھننے کا طریقہ ہوتا ہے جو روئی دھننا کہلاتا ہے تو اگر روئی دھن دی جائے گی تو بھی وہ روئی پاک ہو جائے گی باقی اب اگر کوئی بستر وغیرہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور دھنائی نہیں کرتے تو دو طریقے ہیں ایک تو یہی کہ دھنائی اس کی کروا لی جائے اس کی روئی کی اور جو اوپر جو کور ہے کپڑا ہے اس کو جو ہے وہ کپڑے کی طرح پاک کر لیا جائے اور اگر اسی طریقے سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کو پانی کے اندر دھو کر ایک بار لٹکا دیں جب پانی تپک نہ بند ہو جائے گا پھر دوبارہ دھویں پھر لٹکا دیں پھر جب پانی تپک نہ بند ہو جائے پھر تیسری مرتبہ دھویں اور پھر لٹکا دیں اب جب تیسری مرتبہ پانی تپک نہ بند ہو جائے گا تو وہ کپڑا اور وہ جو بھی چیز ہے دلائی ہے وہ پاک ہو جائے گی مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت کتنی آواز ہونی چاہیے اور جلسہ اور قومہ جو ہے اس کا درست طریقہ بھی اشارت فرما دیں اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تکبیر تحریمہ میں آواز کتنی ہونی چاہیے تکبیر تحریمہ شرط نماز بھی ہے فرض نماز بھی ہے اور جہاں بھی شریعت متحرہ میں پڑھنے کا کہا گیا وہاں کم از کم اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ شورو غل نہ ہو اور کان صحیح سلامت ہو یعنی ان کی سماعت میں خرابی نہ ہو تو اگر کوئی شخص گفتگو کرے یا پڑھے تو اتنا ہو کہ اس کے اپنے کان خود سن سکیں اگر آہستہ پڑھا دل میں پڑھا اگرچہ زبان ہل رہی ہے خود محسوس ہو رہا ہے لیکن اپنے کان خود نہیں سن سکرے تو ایسی صورت میں وہ پڑھنا ہی قرار نہیں پائے گا اور تکبیر تحریمہ میں اگر اتنی آواز نہیں تھی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی آگے جو تکبیرات انتقالات ہیں رکو میں جانے کے لیے سجدے سے اٹھنے کے لیے سجدے میں جانے کے لیے تکبیرات انتقالات سنت ہیں ان میں بھی سنت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہوگا کہ کم از تم اتنی آواز سے ضرور پڑھے کہ اپنے کان خود سن سکیں اگر اس میں آہستہ پڑھ بھی لیا تو بھی نماز ہو جائے گی لیکن چونکہ تکبیر تحریمہ شرط اور فرض ہے اس میں اتنی آواز نہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی اور ایک یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ نورمل پڑھتا ہے تو اس کے کان میں آواز آتی ہے یا شور ہے وہاں پر اس لیے آواز نہیں آ رہی یا خود اس کے اپنے کان میں جو ہے وہ کوئی سمات کا پرابلم ہے یا بہرہ ہے یا کم سنتا ہے تو اب یہ نہیں کہ چیخ کر جو ہے وہ اپنے کان کو سنانے کے لیے تیز آواز سے پڑھے اس طرح کرنے کی اس کو اجازت بھی نہیں اور اس کی حاجت بھی نہیں ایک نورمل انسان عام حالت میں بغیر شور شرابے کہ جب گفتگو کرے یا بولے تو اتنی آواز کے اپنے کان کو سنائی دے یہ کافی ہے اس فرض یا شرط یا قیراءت یا سنت کی ادائیگی کے لیے جس میں پڑھنا کہا گیا ہے چھیک اتنا ہی کافی اور قومہ اور جلسہ کا طریقہ قومہ اور جلسہ قومے کے اندر جو ہے وہ رکو سے جب کھڑے ہوں گے تو اپنی پیٹ سیدھی جو ہے وہ کر کے کھڑے ہوں گے سمیہ اللہ لیمان حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں اور مکمل کھڑے ہو کہ اللہم ربنا ولک الحمد پڑے یہ جو ہے وہ قومہ کہلاتا ہے رکو سے اٹھنے کے بعد جو قیام ہوتا ہے سجدے میں جانے سے پہلے یہ قومہ کہلاتا ہے اور دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں وہ جلسہ کہلاتا ہے جلسے کے اندر جو ہے وہ کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھیرنا یہ واجب ہے اور جتنے بھی ارکان ہیں ان میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکو میں سجدے میں جلسے میں واجب ہے کہ تعدیل ارکان ہیں جو کہ نماز کے واجبات ان میں سے ایک عقیدہ بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے عالم الغعب غعب کو جاننے والا حالانکہ اللہ تعالیٰ تو تو اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز غعب ہے ہی نہیں ہے سب کچھ آیاں ہیں سب کچھ واضح ہے تو پھر غعب کا جاننے والا کیسے کہیں گے یعنی بالکل واضح ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے عالم الغعب اب چونکہ اس پر تو کوئی چیز غعب نہیں ہے صحیح آپ نے بات کہی کہ اس پر تو کچھ غعب نہیں ہر چیز اس پر جو ہے وہ آیاں ہے ہر چیز کو وہ جانتا ہے تو پھر غعب کہ جاننے والا کہ کیا مانا ہوئے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو چیزیں ہم سے غعب ہیں ہم سے چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے ہمارے اعتبار سے ہے کہ ہم اگرچہ کسی چیز کو خدبین سے بھی دیکھ سکیں یا وہ چیز جیسے ہم خدبین سے بھی نہ دیکھ سکیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ جاننے والا ہے تو غعب کا وہاں پر جو اطلاق ہے وہ بندوں کے اعتبار سے کہ جو چیزیں بندوں سے غیب ہیں بندوں سے پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو بھی جاننے والا ہے جو چیز مخلوق سے اور کسی بھی چیز سے جو ہے وہ چھپی ہو سکتی ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں ہیں وہ بھی جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ایک اور بیان کی گئے علیم بذاتی صدور کہ اللہ تو دلوں کے حالات کو بھی جاننے والا ہے وہ تو جانتا ہی ہے اس کو تو معلوم ہی ہے لیکن کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم بندے کو کیا پتا اپنے دل کا حال تو چلے پتا ہوگا لیکن آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ہمارے اعتبار سے چونکہ وہ غیب ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے جاننے والا ہے جی ایک ویڈیو سوال مزید اپنے سلطنے میں شامل کرتے ہیں سنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ My name is آشد علی I am from Oxford My question is People say it is شرک جو ہے تعویز because he has numbers or names of شیطان Is this correct جزاک اللہ خیرہ کی ہوگا تعویز سے متعلقینوں نے سوال کیا کہ numbering میں تعویز لکھی ہوتی ہے بعض لوگ شرک کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث مبارک سے اگرچہ یہ حدیث مبارک ضرور موجود ہے لیکن دیگر حدیث طیبہ سے خود آپ علیہ السلام سے دم کا ثبوت جو ہے وہ ثابت ہے صحابہ کرام علیہ مردوان سے ثابت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بڑے بچوں پر دم کر دیا کرتے تھے اور چھوٹے بچے تھے ان کے گلے میں لکھ کر تعویز ڈال دیا کرتے تھے تو تعویز کو جو شرک کہا گیا وہ ابتدائے اسلام میں جو کفار کے درمیان جو رائج تھے تعویزات منتر کے ان دیگر چیزوں کے جو کفریہ چیزوں پر ہوتے تھے اسے شرک کہا گیا تھا اور مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کا کہا گیا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن اور حدیث والے تعویزات بھی مازاللہ شرک ہو جائیں وہ تو حرج شرک نہیں ہو سکتے کہ قرآن تو خود توحید کے اوپر مستمیل ہے تو تعویز جو قرآن آیات اور حدیث والے ہیں انہیں استعمال کرنا ان سے شفا حاصل کرنا بالکل جائد ہے اس میں کوئی حرج نہیں اب جہاں تک بات رہ گئی نمبرنگ کی تو ایک پورا علم ہے جو علم العداد کہلاتا ہے اور اس علم کا تعلق عربی زبان کے ساتھ ہے عربی زبان کے جو حروف ہیں ان میں سے ہر حرف کا ایک ایک نمبر ہے تو علم العداد کے ذریعے سے یہ نمبرنگ لکھی جاتی ہے کوئی آیت مبارکہ لکھنی ہے یا اس کی تاثیر کے اعتبار سے نمبرنگ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے اور اس لئے لکھا جاتا ہے کہ بے عدلی کی صورت نہ ہو اور بعض دیگر خواس بھی تعویزات کے اندر ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت تھے کہ آپ علیہ السلام نے حروف مقتعات یہودیوں کے سامنے اہل کتاب کے سامنے پڑھے تو جب ایک پڑھا تو انہوں نے اس کی کاؤنٹنگ کچھ اور نکالی آپ نے مزید ایک اور لفظ پڑھا تو انہوں نے دوسری کاؤنٹنگ نکالی پھر اور پڑھا تو وہ خود کہنے لگے کہ آپ نے ہم پر معاملہ مشتبع کر دیا ہم سمجھ نہیں پارے پتہ چلا کہ وہ بھی علم العداد جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کا تعلق علم العداد کے ساتھ بھی ہے اور کئی چیزوں کے اندر بزرگان دین نے تفاصیر کے اندر اس بات کی سراحت کی گئی کس طریقے سے علم العداد کا ثبوت بھی ہے اور اس کے ذریعے سے کس طرح چیزوں کا استخراج بھی کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ جو بھی آیات لکھی جاتی ہیں یہ احادیث میں موجود جو اوراد ہوتے ہیں وہ قاویزات کے اندر لکھے جاتے ہیں تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہیں اور اس حوال سے تفصیلی جواب مفتی حسان صاحب نے سلسلے کے اندر دیا ہے وہ اہل سنت کے اندر بھی جواب ہو جیسے 786 لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا تسمیہ ہے اب اس کے جو حروف ہیں با سین میم جب ان سب کی کاؤنٹنگ کی جائے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ 786 جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے بے عدبی ہوگی مسلمان وہاں بطور عدد لکھ کر برکت کے حصول کے لئے لکھتے ہیں تاکہ بے عدبی سے بھی محفوظ رہیں اور برکت بھی نصیب ہو جائے بعض لوگ اس میں یہ وہم ہوتا غلط کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ عربی کا لفظ ہو اور پھر چلیں اگر 786 آپ کو چار ورڈ ملا لیں عربی تو وہ نمبر تو بنی سکتا ہے لیکن کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے دار و مزار تو اس پر ہے کہ اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ کر ہم سنائے موسیقی 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 تصاویر کے اندر ایڈیٹنگ جو ہی وہ آپ ہمومن ہوتی ہیں سمارٹ فون کے ذریعے دیگر سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے وہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں جائز طریقے سے اگر کوئی ایڈیٹنگ جو ہے وہ کوئی کرتا ہے تو اس میں تو حرج نہیں ہے اب ایڈیٹنگ ایک باقاعدہ پورا جو ہے وہ شعبہ ہے مدنی چینل کے اندر بھی یہ پورا شعبہ جو ہے وہ قائم ہے اور یوں ہی دیگر جگہوں پر بھی ہوتا ہے اگر ناجائز چیز کی ایڈیٹنگ کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور جائز چیز کی کرتے ہیں اپنی فیض کی کرتے ہیں اب آپ وہ کس لیے کر رہے ہیں دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں رشتے کے لیے کوئی تصویر کسی نے بھیج نہیں ہے اس کو ایڈیٹ کر کے جو ہے وہ کچھ بھیج دیا بعد میں جو ہے وہ کچھ ہے دھوکہ دہی ہے اسلام میں حرام ہے فرنا ہے کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہمیں سے نہیں ہے تو اسلام میں تو دھوکہ دہی کافر کو بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو کس مقصد کے لیے وہ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ دیکھ لیے اچھا بعض لوگ ایڈیٹنگ دھوکے کے لیے نہیں ہے فنی طور پر جو ہے وہ کر رہے ہیں کسی انسان کی شکل کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں کارٹون بنا دیتے ہیں تو اب اس میں ایک تو سامنے والے کی دلازاری بھی ہے اس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تکلیف بھی ہے اور دوسرا ایک جو انسانی صورت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسانہ کی احسنی تقویم کہ ہم نے احسن صورت میں انسان کو پیدا کیا اس میں جو ہے وہ تغیر بھی ہے تبدیلی بھی ہے اس اعتبار سے بھی جائز نہیں ہے ایک نارمل جو ہے وہ ایڈیٹنگ ہے پلائٹ جو ہے وہ ڈاؤن اپ اور اس طرح کی کوئی ہے تو اس کے کرنے میں حرج نہیں ہے جبکہ جائز ہو اپنی تصویر ہو یا آپ نے ہی کسی ایسے فرد کی ہو نہ محرم کی نہ جزاک اللہ جی ایک قول مزید اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں سنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو اگر ایک ہی وقت میں تین بار طلاق دیتا ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں ایک ہی وقت میں تین طلاق دیتا ہے تو کیا ہوگا دیکھیں اگر کسی شخص نے اپنی مدخولہ بیوی کو تین طلاق دے دیں اگرچہ ایک ساتھ ہی دے دیں ایک لفظ میں ہی دے دیں تو تینوں طلاقیں واقع ضرور ہو جائیں گے اگرچہ اس کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے تین طلاق دینا ایک ساتھ یہ گناہ ہے شرعن اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے اسی لئے اسلام نے جہاں اگرچہ اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ جو ہے وہ عمل ہے طلاق دینا لیکن اگر ضرورت پڑ جائے اور دینی پڑ جائے تو اسلام نے اس کا جو طریقہ بیان کیا وہ یہی ہے کہ ایک شخص ایک ہی طلاق دے پاکی کے ایام میں عورت کو ایک طلاق دے کر چھوڑ دے عدت گزر جائے گی وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی اگر تین طلاقیں کسی نے دے دیں تو ایسی صورت میں اب اس کے ساتھ دوبارہ عام طریقے سے رجوع نہیں ہو سکتا یا فقط نکاح کے ذریعے رجوع ممکن نہیں ہوگا بلکہ حلالہ شرعی کے بعد ہی رجوع ممکن ہو سکتا ہے اور وہ بھی عورت کی رضا مندی پر ہی مناصر ہے کہ وہ کرنا چاہتی ہے دوبارہ شادی یا نہیں نہیں تو عدت گزارنے کے بعد عورت آزاد ہے جہاں چاہے طلاق کے مسائل سیکھنے ہو پڑھنے ہو تو کیا طریقہ کر رہے ہیں طلاق کے مسائل سے مطالق جسے طلاق دینے کا طریقہ ایک تو یہ ہے اس پر دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے اسے پڑھ لیں اور ایسے افراد آپ کو دیکھ رہے ہیں خاندان کے اندر کسی جگہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو مرد کو حسن انداز میں سمجھا بجا کے پمفلٹ پڑھوا دیں تاکہ غلطی کرنا بیٹھے کہیں تین طلاقیں دینا بیٹھے باقی اس کے علاوہ طلاق کے مسائل جو ہے وہ جاننے ہیں تو بہار شریعت ہے اس کے جلد جو ہے وہ دو ہے اور حصہ نمبر آٹھ کے اندر طلاق کی قصیر تفصیل کے ساتھ مسائل بیان کیے گئے ہیں اسے پڑھ اسی طرح مفتی قاسم صاحب کی کتاب طلاق کے آسان مسائل یہ بھی دعوت اسلامی کے ویب شائٹ پر بھی دستیاب ہیں اس کو لے لیں اس کو پڑھ لیں پڑھیں ضرور فیصلہ خود اس کے مطابق نہ کریں اگر آپ سے کوئی ایسا ہو گیا یا خاندان میں کسی سے ہو گیا دوستیار میں کسی سے ایسا معاملہ ہو گیا فیصلہ خود نہ کریں آپ کتاب کے مطابق اسے بتا دیں تمہاری طلاق ہو گئی تمہاری ایسا نہ کریں یہ کام مفتی اسلام کا ہے آپ انہی کے پاس جائیں اگر کوئی بھی ایسا معاملہ درپیش ہو اور انہی سے پوچھیں کہ میرے اس مسئلے کے اندر شرعی حکم کیا ہے جزاک اللہ جی ایک اور کال سنائی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد عیصف اتاری بل نظر بلک سوٹ کر رہا اگر بولی کمیتیاں سارا بار میں ملوث ہے یا وہ کمیتی والی بولی کی وہ بولی کے ساتھ ہے مبتلاہ امامت نہیں کرواتا ہے تو کیا اس کے مناسب پرنا جائز ہے جواب عطا فرما دیجئے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بولی والی کمیتی میں مبتلاہ ہے امامت کروا سکتا ہے بولی والی کمیتی تو ناجائز ہے بولی والی کمیتی یہ ہے کہ مثلا چار افراد نے کمیتی ڈالی اب اس میں سے کسی ایک شخص کا نمبر نکل لیا کہ یہ اس دفعہ کی بولی اس کی ہے اب اس سے وہ خریدتے ہیں یا یہ کہ اس دفعہ کا جو نمبر ہے وہ کسی کا نہیں ہے اس دفعہ کا نمبر ایک لاکھ روپے کی بھی سی کون کتنے میں خریدتا ہے تو کوئی اس کو ستر ہزار میں خرید لیتا ہے اسی ہزار میں خرید لیتا ہے جو اس کے زیادہ یوں پیسے دیتا ہے کہ ایک لاکھ کے بدلے میں وہ جتنے کم پیسے دے گا اسے دے دی جاتی ہے تو اب وہ لے گا تو ستر ہزار لیکن بھرے گا ایک لاکھ روپے وہ یا کرز تو ستر ہزار لے رہا ہے لیکن کرز کی واپسی بڑھا کر دے گا تو کرز پر جو نفع ہو اور وہ مشروط ہو تو وہ سرود ہوتا ہے حرام ہے اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے تو اگر کوئی شخص اعلان یا اس طرح کا کام کرتا ہے اس کام میں شریک ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے وہ امام بننے کی صلاحیت جو ہے وہ کھو بیٹھا جو لوگ امام نہیں ہیں ان کو بھی اس کام نہیں کرنا جائے امام ناجائز اور حرام ہے وہ جس طرح امام کے لیے ناجائز اور حرام ہے کیوں کیونکہ مسلمان ہیں تو آپ بھی مسلمان ہیں آپ کے لیے بھی وہ چیز اسی طریقے سے حرام ہے تو خود اپنے آپ پر بھی غور کریں کہ یہ نہیں کہ جناب فقط امام کے لیے ہی جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو پوچھیں امام کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے بچنا چاہیے لیکن ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں بھی اپنی آخرت جو ہے وہ بچانی چاہیے اور ہم میں سے ہر فرد کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں امامت سے ہم بھی امام بن سکتے چلیں کہیں نہیں بن رہے ایک الگ چیزے لیکن اپنے اندر صلاحیت تو رکھیں کہ اگر موقع ایسا درپیش آ جائے تو آپ امام بنتو سکیں اور آج جو ہم نے سلسلے میں سوالات سنے جیسے کہ طلاق کے حوالے سے اسی طریقے سے ہم نے قسم سے متعلق سوالات سنے تعویش کی شرعی حیثیت جاننا چاہیے اس طرح کے بہت سارے سوالات الحمدللہ ہمارے سلسلوں میں پہلے بھی ہوتے رہے اور الحمدللہ جوابات یہاں سے دیئے گئے اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن اگر آپ انہی مسائل کو سلسلے کے علاوہ بھی سننا چاہیں اس کی معلومات حاصل کرنا چاہیں ان کو پڑھنا چاہیں تو الحمدللہ عزا وجل دار الافتاح لسنت کی اپلیکیشن دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کے ذریعے الحمدللہ منظر عام پر آ چکی ہے آپ اس کا افتتابی دیکھ چکے ہیں اس کے اندر جو بھی ہمارے سلسلے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں ان سلسلوں کے جو کلپس ہیں مدنی گلدستے ہوتے ہیں الحمدللہ وہ اس اپلیکیشن کا حصہ ہے کتابیں ہیں جن کے ہم آپ کو مشورے دیتے رہتے ہیں کہ جیسے قسم کے حوالے سے میں نے ارز کیا کہ نیکی کی دعوت کو پڑھ لیجئے قسم سے متعلق امیرہ علیہ السنت کا رسالہ ہے بہار شریعت ہے طلاق کے حوالے سے ہم نے ارز کیا کہ مفتی قاسم صاحب کی کتاب پڑھ لیجئے اور بہار شریعت کا متعلق کر لیجئے اس طرح کی جتنی بھی کتابیں ہیں جو فقص سے متعلق ہیں انشاءاللہ آپ کو ہماری اپلیکیشن میں ملیں گی اور اس کے علاوہ جو تحریری طور پر فتوے جاری ہوتے ہیں دارالفتال سنت ایک شعبہ ہے جہاں پر مفتیان اکرام فتاوہ بھی جاری کرتے ہیں تحریری طور پر اس کے فتاوہ بھی انشاءاللہ ان موضوعات پر آپ کو ملیں گے تو یہ اپلیکیشن اگر آپ نے ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کی ہے اس کو فوراں ڈاؤنلوڈ کر لیے چاہے آپ ایپل فون رکھتے ہیں چاہے انڈروائیڈ سے تعلق ہے دونوں طرح کے سسٹم پر یہ اپلیکیشن موجود ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے خود بھی کیجئے دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے اور اس کو سنیئے اس میں جو لکھا ہوا ہے جو مواد ڈالا گیا اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ بہت بڑا علمی خزانہ ہاتھ آئے گا اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے دوسروں تک پہنچانے خود عمل کرنے دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بداہ النبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے